دو گھنٹے تک موجود رہے اس دوران انہوں نے اپنے سمبودن میں پارٹی کو لوگ سوچناو میں آکرامت چناوی رنیتی اپنانے پر بھی جوڑ دیا یہ تو صاف ہے کہ نریندر موڈی اس سمیں راشتے راجنیتی میں آنے کے لیے بیتاب ہیں اور پردھان منطری پت کی دعویداری کے لیے وہ کوئی موقع کھونا نہیں چاہتے یہ ایلگ بات ہے کہ موڈی کو لے کر پارٹی کے اندر ہی ایک بیباد کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ پردھان منطری پت کے دعویدار کے طور پر اوچھلا ہے ڈلی کے عددت ویجے گویل کے بعد سترخل سنہ اور وینے کھٹیاد نے بھی آڈوانی کو پردھان منطری بنانے کی وقالت کی ہے اس سے صاف ہے کہ موڈی کو صرف کانگریس سے ہی نہیں ادھرنا ہے بلکہ اپنی پارٹی کے بھیتر بھی ان کے سامنے چنوٹیاں ہیں بی ایس پی سپریمہ مایہ آتی نے کہا کہ لوگ سوچناو سمجھ سے پہلے ہو سکتے ہیں اس کے لئے بی ایس پی پوری طرح سے تیار ہے مایہ آتی نے کہا کہ ان کی پارٹی سامپردائک طاقتوں کو ستہ سے دور رکھنے کے لئے جن بیرودی نیتیوں کے بہوجود سرکار کو باہر سے سمرتن دیتی رہی گی مایہ آتی نے کہا کہ دیس میں چنوٹی سمجھ پر ہوں یا سمجھ سے پور بسپا اس کے لئے تیار ہے مایہ آتی نے کہا کہ جو حالات چل رہے ہیں لگ رہا ہے کہ سمجھ سے پہلے چنوٹ ہو سکتے ہیں مایہ آتی نے کہا کہ بہوجن سماج پارٹی کینڈر کی نیتیوں سے سنتوست نہیں ہے اس کی وجہ سے کرمچاری کسانوں اور سماج کے انیوارگوں پر پر بھاو پڑ رہا ہے لوگ سمجھ چنوٹ کی تیاری کو لے کر جہاں سبھی سیاسی دل اپنا بھی گل پہلے ہی پھوچکے ہیں وہیں آج لکھنوں میں کارکارنی بیٹھا کے دوران اپنا دل نے بھی اپنی رڑنی تھی تیکی ہے اب اپنا دل بھی لوگ سمجھ چنوٹ کی تیاریوں میں جب گیا ہے اور ساتھ ہی ایک مای کو پورے پردیش کے سبھی منڈلوں میں شرمک اور ان کی سمجھ چنوٹ سے جڑی سمجھ چنوٹ کو لے کر دھرنا پردرشن بھی کرنے جا رہا ہے لوگ سمجھ چنوٹ کی تیاری کو لے کر جہاں سبھی سیاسی دل اپنا اپنا بھی گل پھوچ چکے ہیں وہیں آج لکھنوں میں اپنا دل نے پردیش کارکارنی کی بٹھک کی جہاں لوگ سمجھ چنوٹ کو لے کر سنگٹھن کو مضبوط کرنے اور ساتھ ہی لوگ سمجھ چنوٹ کو لے کر لوگوں کو اپنا دل کی نیٹیوں کے بارے میں بتانے کی بات کہی گئی ساتھ ہی آج کی بیٹھک میں شرمک اور ان سے جڑی سمجھ چاہوں پر بھی کافی چرچہ کی گئی جہاں پردیش میں پچھلے ایک سال میں نئی سرکار کے بننے کے بعد سے شرمک اور ان کی سمجھیں بڑھتی جا رہی ہیں چاہے ان کے بیتن کی بات ہو یا انہیں ملنے والے مولبوط ادھکار کی بات شرمک ویبھاگ اور اتر پردیش سرکار کا رویہ لگاتار اس مدے پر ڈھل مل نظر آتا دکھ رہا ہے جس کو لے کر اپنا دل نے آج اس بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مائی کو پردیش کے سبھی جنپدوں اور زلہ کاریالوں میں اس بات کو لے کر دھرنا پردرشن کیا جائے گا جہاں سبھی سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے مددوں کو لے کر لوگ سبح چناؤں میں اترنے جا رہی ہیں وہی دیکھنا ہوگا کہ اپنا دل چنے ہوئے مددے پر کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے بسپا سپریمم مائیوطی دوارہ دیئے گئے بیان کی لوگ سبح چناؤں اپنے سمجھ سے پور ہو سکتے ہیں کیندری کانون منطری سلمان خرسید نے کہا چناؤں کبھی بھی ہو کانگریس پارٹی چناؤں کے لیے ہے ہمیشہ تیار کیندری کانون منطری سلمان خرسید رام منوحل لوہیا ویدھ ویسو بیدیالہ کے کارکرم میں سامل ہونے آئے تھے لکھنوں میں کانون منطری سلمان خرسید نے مائیوطی دوارہ دیئے گئے بیان جس میں مائیوطی نے کہا تھا کہ چناؤں نومبر تک ہو سکتے ہیں سلمان خرسید نے کہا کہ چناؤں چاہے اپنے سمجھ پہ ہو یا اس سے پہلے کانگریس پارٹی پوری طرح ہے چناؤں کے لئے تیار وہی کپیل سببل کے اس بیان پر جس میں سببل نے کہا کہ سپا چاہے تو سمرتھر واپس لے لے اور سپا کی طرف سے آئے بیان جس میں سپا نے کہا کہ کپیل سببل کی آوقات کیا ہے سلمان خرسید نے کہا کہ راجمیت میں امریادک چپڑی راجمیت کے لئے اچھی نہیں ہے وہی بھاڈپا میں پردھان منطری پتھ کو لے کر چل لئی کھینچا تانی پر کہا بھاڈپا ایک کنفیوز پارٹی ہے وہی بھاڈپا پارٹی میں پردھان منطری پتھ کی دعویداری کو لے کر آڈوانی اور موڈی میں چل لئی کھینچا تانی پر سلمان خرسید نے بھینک کستے ہوئے کہا کہ یہ پردھان منطری پتھ کے لئے ہی نہیں کنفیوز ہے بلکہ پوری پارٹی ہی کنفیوز ہو گئی ہے یوپی سرکار شروع کرنے جا رہی ہے مہاتوا کانکشی یوجنہ اس یوجنہ کے تحت ہر شہر میں ریسرچ سینٹر کھولے جائیں گے ان ریسرچ سینٹر میں مٹی پانی اور پردھوشن سے نپٹنے کے طریقے کھوجے جائیں گے ان سینٹر میں نہ صرف ریسرچ بلکہ نیویش کی سمبھاونا یہ بھی تلاشی جائیں گے وہی کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ مہد فضول خرچی ہے اتنا فضلش سرکار اب ایک نئی مہاتوا کانکشی یوجنہ شروع کرنے جا رہی ہے اس یوجنہ کے تحت اب یوپی کے ہر مکشالے اور جلے میں شوہر کھولے جائیں گے شروعات پورت پورسے کی جا چکی ہے ہر شوہر کھولے میں مٹی پانی اور پردھوشن ہٹانے پر ریسرچ کی جائیں گے نہ صرف بلکہ ان ریسرچ سینٹر پر یوپی میں نیویش بڑھانے کی سمبھاونا یہ بھی تلاشی جائیں گے وہی ویپاکش کا سور کچھ اور یہ ہے اس مطلب پر کانگریس کی پوروک ریتا جوشی کے مطابق ہر دلے میں شوہر کھن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے کیے شوہر کے کام کو implement کرنے کی ضرورت ہے ہر دلے میں اس ریسرچ سینٹر کھولنے سے راج اور کھنے کا پیسہ صرف برباد ہوگا یوپی میں جس طرح کی سمسیائیں ہیں ایسے میں ریسرچ سینٹر کو گیر ضروری نہیں کہا جا سکتا بشرتے وہاں کام ہو لیکن یوپی میں سیاست تو کسی بھی مدعے پر کی جا سکتی ہے اترپردیش کے مکہ منتری اکھیلیش یادم نے کہا ہے کہ اترپردیش میں ہیریٹیش توریزم کو لے کر عثیم سمباب نہ آئے ہیں اور اسے بڑھاوا دینے کے لیے راج سرکار ہر سمباب مدد دینے کو بھی تیار ہے ساتھی اکھیلیش نے یہ بھی کہا ہے کہ بیسپ سرکار کے دوران جو جیل کوڑی گئی اسے بھی ہیریٹیش کے روپ میں بکسٹ کیا جاتا تھا اترپردیش میں ہیریٹیش توریزم کو بڑھاوا دیا جائے گا اور اس کے لیے جلد ہی نئی نیتی بھی بنائی جائے گی درستل لکھنو کے گوڑکی نگر اسے پاریٹن دھوان میں آج یوپی ہیریٹیش پاریٹن دھوان پر زنگوششی کائیو جیس کیا گیا اس شائلیشم میں کسی بانکی اکھیلیش شادہو بھی شادہ ہو مکسٹ کی نے کہا ہے ہیریٹیش توریزم کے چھتر میں اسے پڑھانے کی لیے ہر سمجھو مدد بھی راڈی شرکار کرے گی موسیٰ منسل نے یہ بھی کہا ہے موسیٰ منسل نے یہ بھی کہا ہے موسیٰ منسل کی طرح ہی اسے پردیش کو بھی ہیریٹیش پاریٹن دھوان سے پیسٹ کیا جائے گا جاتی سی ایم نے یہ بھی کہا ہے کہ بی ایسی سرکار میں جس جیل کو دوڑا گیا تھا اگر وہ نہ توڑی گئی ہوتی تو اسے بھی ہیریٹیش کی روپ میں پیسٹ کیا جا سکتا ہے سی ایم نے یہ بھی کہا کہ اُسطر پردیش نے دیش کو سب سے ادھک مدھا منتری بھی دیئے ہیں اس کارکرم میں کیوں پی ہیریٹیش ہسپیٹیلٹی ایسوسٹییشن کی ویڈ سائٹ اور ہیریٹیج بھی بھاگ کی موسیٰ کابی شبھارا موقع منسل یک دیش راڈب نے کیا اس کارکرم میں کئی کیبنیٹ منتری اور مجھے پردیش رانستان اور مجھے پردیش سے آئے کئی لوگوں نے شرکت کی دراصل ایک کلوی سچائی بھی ہے اُسطر پردیش میں پریٹن کے بکات کو لے کر اپیم سمبھاونای بھی ہے لیکن آج تک کسی سرکار نے پریٹن کے بکات کو لے کر گمبیرتہ نہیں دکھائی ہے یہ دوسرا موقع ہے جب مکہ منتری اکلیش یادو نے پریٹن کے بکات کو لے کر گمبیرتہ دکھائی ہے لیکن آنے والے دنوں میں یہ بھی ساپ ہو جائے گا کیونکی اس گمبیرتہ میں سنجیز بھی کسی ہے ریزرپ وینک آف انڈیا کے گورنر ڈی سبرا راو کے اس بیان سے بوال کھڑا ہو گیا ہے جس میں انہوں نے مہنگائی بڑھنے کے لئے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو ذمہ دار بتایا سبرا راو کا ماننا ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی آمدنی بڑھنے سے اب وہ اچھا کھانا کھانے لگے ہیں جس وجہ سے دیش کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شنیوار کو ایک ایونٹ میں سبرا راو نے کہا کہ دیش کے گریب طبقے کی آمدنی بڑھ رہی ہے جس وجہ سے اب وہ اچھا کھانا کھانے لگا ہے نتیجہ یوں رہا کہ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں شنیوار کو بینگلے رو میں ایک پروگرام میں بولتے ہو سبرا راو نے کہا گاؤں میں پچھلے پانس سالوں میں سال در سال لوگوں کی آمدنی میں بڑھاتری ہوئی ہے ان کی آئے ہر سال قریب بیس پرسنٹ کی در سے بڑی ہے اس سے ان کے کھانے پینے کی عادتیں بھی بدلی ہیں وہ اب ہائی پروٹین کھانا کھانے لگے ہیں ان کے کھانے میں دودھ انڈے اور فل کی ماترہ بڑی ہے نتیجہ یہ رہا کہ بزار میں دودھ میٹ دال فل اور سبجیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے یہ ہے پہلا موقع نہیں جب دیش کے کسی مہتفکون پد پر بیٹھے شخص نے اس طرح کا بیان دیا ہو اس سے پہلے بھی یوجنا آئیوک کے ادھکش مانٹیک سنگھ آلو والیہ نے بیان دیا تھا کہ شہروں میں روجانہ 32 روپے کھرچ کرنے والا آدمی گریب نہیں کانپور کے ریڈی میٹ کپڑے کے سورو میں آج بھیسہ آگ لگ گئی موقع پر پہنچی دمکل کی گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا کانپور کے گووین نگتھانا چھتر کے جباولی بیشت علاقے میں ریڈی میٹ کے کپڑے کے سورو میں بھیسہ آگ لگ دی آگ لگنے کا کارہ ساڑھ سٹکی بتایا جا رہا ہے موقع پر دمکل کی آدھا درجن گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ لگنے سے کپڑے کے سورو میں رکھے لاکھوں روپے کا نیڈی میٹ کپڑے جل کر کھاک ہو گئے موقع پر آدھے درجن سے زیادہ گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ لگنے کا کارہ ساڑھ سٹکی بتایا جا رہا ہے کنڈا میں ہوئے تیہرے ہتیاکانڈ میں آسی بی آئی نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے کنڈا میں ہوئے تیہرے ہتیاکانڈ میں سی بی آئی نے چار آف آئی آر درج کی تھی اس میں پہلی آف آئی آر گرام پردان نیادوں کی ہتیا کو لے کر تھی اسی کیس میں دونوں کو ہر اوپی بنایا گیا ہے کنڈا ہتیاکانڈ میں سی بی آئی کی پہلی گرفتاری ہے آپ کو بتا دیں کہ کنڈا ہتیاکانڈ میں دی ایس بی زیاو الحق کی ہتیا ہوئی تھی اور اس میں راجہ بھیا کا بھی نام لیا جا رہا ہے لکھنوں کے ایس باگی دگاہ میں سوہاں میڈیکل ہیلتھ کائم کا آئیو جن کیا گیا آئیو جن اسلامی سینٹر آف انڈیا اور سواس بی بھاگ نے کیا جس کا اُجھاٹ ان سواس راجمنتری سنکھ لال ماجی اور نیتی نغروال نے کی 20 سواس دیوست کے موقع پر مسلم سماج کو سواس کے پرتی جاغرو کرنے کے لیے اسلامی سینٹر آف انڈیا اور سواس بی بھاگ نے مل کر ہیلتھ کائم کا آئیو جن کیا رازدانی میں آئیو جن کیے گئے اس گولڈن جبلی کائم اپنے آپ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اس کائم میں سواسے سمبندی سبی طرح کے ایس باگی دگاہ میں پورے دن موجود رہے جس کے ساتھ ہی پولیو ربی وار ہونے کی وجہ سے پلس پولیو کیا کرن ابھیان کے تحت بھی مسلم سماج کے بچوں کو پولیو کی دوہ پلائی گئی جس کا آگاہ سواس راج منتری سنکھ لالما جی اور نیتی نگروال نے کیا ایس باگی دگاہ کے امام مسلم دھرم گروہ خالید رشید بھرنگی مہلی نے بھی مانا ہے کہ مسلم سماج پرانی سوچ سے الگ ہو کر جاگ روک ہوا ہے اس کے لئے اسلام سنٹر قائم خاش اہمیت رکھتے ہیں پلس پولیو کے ساتھ ہی تمام بیماریاں ہیں جن کے خطرے کو زاغ رکھتا سے تالا جا سکتا ہے اس کے لئے سادھکاری کوشتوں کے ساتھ ہی تمام سنگھ گھرنوں کو بھی سرکار کے ساتھ اسی ترج پر کام کرنے کی درکار ہے بیس سواش دیوست کے آس پر آئے جی سی ویر میں پولیو کینپ کا بھی اُدھ گھاٹن کیا گیا اس دوران سواش راجمنطری سنگھ رالماجی اور نیتر نگروال نے کہا کہ سواش شماعہ کو اور بہتر بنایا جائے گا انڈین ایر کمانڈ نے اپنے پچاس ورش پوروے ہو جانے کی اپلکش میں ایک ایر سوک آئی جن کیا جس میں ممبئی میں ہوئے چھبیس گیارہ کو آتنکی حملے کے رسکی آپریشن گار ڈیموشیشن بھی کیا گیا اُڑتے ہلیکاپٹر کے رسیوں کے سہارے ہزاروں فٹ اچھائی سے نیچے اتر کر ایک میسن پر جاتے ہوئے جاباج اس بھارتی سینہ کے حصہ ہیں جس نے سالے چار سال پہلے ممبئی حملے کے دوران آتنکیوں کو موتوڑ جواب دیا تھا انڈین ائر فوس کے سینٹل ائر کمانڈ کے پچاس ورس پورے ہو جانے کے موقع پر وائیو سینہ کے جواز نے اپنے اسی دلیری کا پرزرسن کیا جو انہوں نے ممبئی میں دکھائی تھی کمانڈوں نے جیسے ہی اڑتے ہلی کاریو کی گھڑا ہٹ سے گون جھٹا ممبئی کے کارناموں کو دہرانے کے لیے یا پرزرسن اس لیے کیا گیا تھا تاکہ یوہاں کو وائیو سینہ سے جوڑنے کے لیے پریریت کیا جا سکے ساتھ ہی دیسواسیوں کو یا بھروسہ دلائے جا سکے کہ انڈیا ائر فورس ہر طرح کے حملے سے ان کی رکھشہ کرنے کے لیے سکچھم ہیں حملے کے پرزرسن کے علاوہ اور کئی انکرتب بھی اس موقع پر دکھائے گئے ائر فورس کے ایر سو کو دیکھنے جم کر اڈوانی جی کی تاریف کیے پورا کرتے ہوئے پترکار پورم کالونی مسائم دوئی بھون کے لیے سو سمیت ساٹھ لاکھ کا اندران پترکار پورم کے لیے دیا وہ سپا سپریم مولائن سنگھ یادو پترکار سے کیے وعدے کو پورا کرنے کے لیے پہنچ گئے وہ پترکار پورم اور بیتے سال جو وعدے پترکار پورم میں کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے سو سمیت ساٹھ لاکھ کی دھنراسی پترکار پورم کے لیے دی ہے اس سے لوگوں کے بیچ کافی خوشی کا محول ہے سواستے محکمے کی حالت کچھ ٹھیک تو نہیں لیکن پھر دعوے ہمیشہ سے بلندی چھونے والے رہے ہیں بیباگی ادھکاریوں کی اداسی تا تو دیکھئے جن کے پاس سواستے دیوست منانے تک سمیں نہیں رہا سواستے دیوست منایا جا رہا سات اپریل کو سواستے دیوست اترا کھنوے محض اپچارکتہ مادری بن کر رہ گیا ہے رازدانی دون میں آج ویشو سواستے دیوست کے موقعے پر چند بچوں کو سواستے کے پرتیج جا گروپ کرنے اور ہائی بلڈ پریشر کی جانکاری دی گئی پردیش کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال دون میں آج ویشو سواستے دیوست ساتھ بھی منایا جاتا ہے ساتھی انہوں نے بتایا کہ پرچار پرسار میں کمی کے چلتے کاری کرم میں لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں ویشو سواستے دیواز محض درجن بر بچوں تکیز سمٹ کر رہ گیا ہے ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جاگروک تک ڈھول پیٹنے والا محک محک کتنا جاگروک ہے نیائک شداروں پر شکر سن ملن بلائے گیا رازحانی ڈلی میں جس میں شرکت کرتے ہو اتراخن کے مکہ منتری ویجی بہوکونا نے کہا کہ دیش بھر سے اچھے ہیں دی بھومی میں نیائے کے حالات اور دی بھومی کی جنت کو نیائے تورت اور شکر ملتا ہے ساتھ ہی اتراخن کے اندر کارے پالی کا اور نیائے پالی کے بیج کوئی مطوی نہیں رازحانی کے ویجیان بھومن میں پرخان منتری من مہن سن اور چیف جس عطمش خبیر نیائے پرنی مرکشن اور پوریت نیائے کی شکر سن دیلے ملائے جس سرکار نے نو کروڑ سے ادھ خند را مہی مہی مکش منتری نے یہ بھی ساب کر دیا کہ بھلے ہی دیش میں تین کروڑ سے زیادہ کوٹ کی ماملے لمبت ہو لیکن دیب بھومی کی سنسکرٹی ہی کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر کوٹ میں ماملے کم جاتے